یہ فلک یہ ماہو انجم یہ زمین یہ زمانہ تیرے حسن کی حکایت میرے شق کا فسانہ یہ فلک یہ ماہو انجم یہ میرا پیام کہنا تو سبا معدبانا یہ میرا پیام کہنا تو سبا معدبانا کہ گزر گیا ہے پیارے تجھے کے ایک زمانہ تیرے حسن کی حکایت میرے شق کا فسانہ یہ تیرا جمال کا مل یہ شباب کا زمانہ یہ تیرے حسن سلوک یہ تعلیم اسلام نے بڑی اہمیت کے ساتھ پیش کی گزشتہ بار بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کا جو ماہول تھا اس ماہول میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس طرح لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کیا اور پیار و محبت کا پیغام عام کیا اور ظلم اور زیادتی کی فضا کو ختم کیا سلا اور آشتی پیدا فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا عظیم و شان کارنامائی ہے پیغمبر دنیا میں آتے ہیں تو دو اہم ترین کام کو لے کر آتے ہیں پیغمبروں کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی سے ملا دے اللہ کو بھولے ہوئے لوگوں کو اللہ کا سبق یاد کرا دے ان کو بتائیں کہ تمہارا ایک خالق ہے مالک ہے پروردگار ہے جس نے اس پول کائنات کو پیدا کیا ہے تمہیں رزق وحی دیتا ہے تمہیں پانی وحی دیتا ہے تمہاری ضرورتوں کی کفالت وحی کرتا ہے تمہاری ہر چیز اسی کی طرف سے حل ہوتی ہے پیغمبر بتاتے ہیں کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے زمین اللہ کی آسمان اللہ کا چاند سورج اللہ کا تم بھی اسی کے بنائے ہوئے تمہارے ماں باپ بھی اسی کے پیدا کردہ تو تمہیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے اسی وہ اعلان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ عبادت کا حفدار کوئی نہیں مگر صرف اللہ کسی بدھ کی پوجا نہ ہوگی کسی درخت کی پوجا نہ ہوگی نہ چاند سورج کی پوجا ہوگی نہ زمین و آسمان کی پوجا ہوگی نہ کسی انسان کی نہ کسی فرشتے کی بلکہ اگر عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی اسی کے پوری قائلات کو بسانے والا اور پیدا کرنے والا وہی ایک اللہ ہے ایک اعلان پیغمبر یہ کرتے ہیں اور ہر پیغمبر نے اس کا اعلان کیا قرآن کریم کے اندر اس کی آیات موجود ہیں دوسرا سب سے اہم کام جو پیغمبر لے کر آتے ہیں وہ انسانوں کو انسانیت کا پیغام دے اس لیے کہ انسانیت کبھی انسانیت کو بھلا بیٹھتی ہے انسانیت کبھی انسانیت کو فراموش کر جاتی ہے دیکھنے میں تو انسان نظر آتے ہیں ہاتھ پیر آزا جوارے صورت اور شکل یہ سب چیزیں تو ان کی انسانتی ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر انسانیت نہیں ہوتی ان کے اندر خونخار مادہ ہوتا ہے وہ ظلم کرنے کو تیار ہوتے ہیں وہ دوسروں کو کھا جانے کے لیے بے چیم رہتے ہیں دوسروں کا خون چوس لینے کے لیے تیار بیٹھتے ہیں مال دبا لیتے ہیں جائدات دبا لیتے ہیں گالن گلوش کرتے ہیں بد اخلاقی کرتے ہیں بد سنوکی کرتے ہیں مارتے دھارتے ہیں اور دنیا کو ایک فساد کی آماجگاہ بنا دیتے ہیں ہر دور کے اندر یہ سلسلہ رہا ہر پیغمبر کے آنے سے پہلے پہلے لوگوں کی ایسے ہی حالت ہوا کرتی تھی پیغمبر آتے تھے اور ان کو یہ دونوں سبق بڑھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ تم اللہ کو بھول چکے ہو اور اللہ کو جو بھول جاتا ہے وہ خود کو بھی بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں انسان جب اللہ کو بھول جاتا ہے تو انسان یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں انسان ہوں اس لیے وہ جانور بن جاتا ہے خونخار دریندہ بن جاتا ہے کبھی شیطان کا روپ اختیار کر لیتا ہے ہر وہ کام کرتا ہے جو انسان کو نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں کے اندر ظلم و زیاد کی فضا عام ہو جاتی ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی دنیا کا یہی نفشہ تھا میں نے بتایا تھا قتل و غیرت گری کا بازار اتنا عام تھا کہ جنگیں چلا کرتی تھی دو قبیلوں کے اندر ادھر جنگ چل رہی ہے دو قبیلوں کے درمیان اس جگہ جنگ چل رہی ہے کوئی راستہ ایسا نہیں جہاں پر امن خائد ہو اسی لیے لوگ اکیلا تنہا سفر کر نہیں سکتے تھے اُس زبادے میں اگر سفر کرنا ہوتا تو ایک جماعت کی جماعت سفر کے لیے جاتی تھی لوگ انتظار کرتے تھے کہ بھئی مجھے فلان علاقے کو جانا ہے کچھ ساتھی وہاں جانے والے ملے تو میں سفر کا ارادہ کروں ایسا نہیں جیسے آج میرا ارادہ ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے دلی جانا ہے بس میں نے ٹیک اٹ خرید لی اور چل پڑا کسی کو پتا بھی نہ چاہتا کہ میں جا کے آگے آگا لیکن پہلے زمانے میں ایسا قطعا سوچ نہیں سکتے تھے صورتحال ہی ہوتی تھی کہ مجھے اگر جانا ہوتا تو مجھے انتظار کرنا ہوتا مجھے چند ساتھی مل جائے دس ساتھی مل جائے اور اگر زیادہ ختمنات صورتحال کا سامنا ہونے کا اندیشہ ہو اور پچیس تیس آدمی مجھ کو مل جائے اب ایسے کچھ ساتھی ادھری علاقے کو جانے والے مل جاتے تب تو سفر کرنے والا سفر کے لیے نکل پڑتا اور اگر ایسی صورت نہ ہوتی اور کوئی نہ ملتا تو وہ اپنا سفر کینسل کر دیتا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں قبیل وفد عبدالقیس کے لوگ آئے تھے وفد عبدالقیس یہ قیس عبدالقیس ایک قبیلہ تھا اس کے چل لوگ تھے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے اور دین اسلام کو سیکھنے کے لیے وہ آئے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ یہ وفد اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملا تو آپ نے پوچھا من الوفد یہ کون لوگ ہیں جو آئے کہاں کے لوگ ہیں کون لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم وفد عبدالقیس سے تعلق رکھتے ہیں قبیل عبدالقیس سے تعلق رکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مرحبا مرحبا بیٹھو ان کو بٹھایا تو ان لوگوں نے جو بات چیز شروع کی اس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں جب چاہے آنہی سکتے اس لیے کہ راستوں کے درمیان میں جو لڑائیاں چلتی رہتی ہیں مختلف قبیلوں کی تو آپ کے اور ہمارے علاقے کے درمیان میں ایک قبیلہ پڑتا ہے وہ قبیلہ ہم لوگوں کو دیکھتا ہے تو وہاں پر ہمیں تھت لوگ غالت کر دیتا ہے اس لیے ہم آپ کی خدمت میں ہر وقت نہیں آ سکتے لیکن یہ موقع اس لیے ہم کو فراہم ہو گیا کہ یہ اشورِ حرام ہیں یعنی وہ چار مہینے جس میں جاہلیت کے لوگ بھی احتراماً جنگ کو بن کر دیتے تھے چار مہینے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع دور سے محترم قرار دیا قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا اِنَّ اِدَّتَ الشُّهُورِ اِنَّ اللَّهِ اِسْنَا عَشْرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ اور اس کے بعد میں ہے مِنْحَا عَرْبَعَةٌ حُرُمُ ان کے اندر چار مہینے محترم ہیں ان کو اشورِ حرام کہتے ہیں یہ اشورِ حرام جب آتے تھے چار مہینے تو یہ لوگ جنگ بندی کر دیتے تھے کہتے ہیں بھئی اب جنگ نہیں ہوگی اب کھاؤ پیو مزے کرو چار مہینے چار مہینے کے بعد پھر جنگ شروع ہو جائے گی ہر وقت جنگ چلتی رہتی تھی اور صرف ان چار مہینوں کے اندر جنگ کو بند کر دیتے تھے بلکہ ان میں بعض بےوقوف ایسے بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ بھئی اب یہ آگیا ہے محرم کا مہینہ اب محرم کے مہینے میں تو ہم جنگ نہیں کر سکتے اس کی ایزہ کرتے ہیں کہ محرم کے مہینے کو آئندہ کر لیں گے سفر کو پہلے کر لیں گے اب سفر کا مہینہ پہلے مان لیتے تھے اور محرم کو تھا کے بعد میں کر دیتے تھے اب تو جنگ جاری رہے گی آئندہ مہینے میں جنگ بندی کر دے گی اس کو قرآن کریم نے کہا نسی انمن نسیعو زیادتن فی القفر اللہ نے اس کو نسی کہا ہے یہ نسی کیا ہے مہینوں کی تبدیلی کر لے دیتے بہارال بتانا یہ ہے کہ ایسا ماحول تھا کہ جگہ 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 دنیا کے اندر بس قتل و غارت گری چلا کر بھی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جنگیں ہوتی تھی چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر قبیلے قبیلے لڑتے رہتے تھے اور کبھی جنگیں طویل طویل ہو جاتی تھی یہاں تک کہ سال دو سال نہیں دس پچان دس بیس سال بھی نہیں پچاس پچاس سالوں تک جنگ چلتی تھی ایسے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بھیجا کہ آپ جائے اور دنیا والوں کو انسانیت کا سبق سکھا ہے جہاں ان کو اللہ کا سبق پڑھائیں اللہ سے ان کو ملائیں عبادت کرنے کے لیے ان کو تیار کریں ذکر اذکار کے لیے ان کے دل کو آمادہ کریں وہی پر آپ ان کو یہ سبق بھی پڑھائیں کہ تم انسان ہو جانور نہیں ہو تم کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں آئے انسان کیا ہوتا ہے علماء نے لکھائے کہ لفظیں انسان انس سے بنا ہے انس علیف نون سین انس کے معنی آتے ہیں محبت پیار ایک دوسرے سے جو تعلق ہوتا ہے محبت کا اس کا نام ہے انس چنانچہ ہماری زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مجھے فلان آدمی سے بڑا انس ہے یعنی فلان آدمی سے مجھے بڑی محبت ہے محبت کے معنی میں انس استعمال ہوتا ہے اسی لفظ انس سے انسان کا لفظ بنایا گیا اور ہم کو اور آپ کو انسان کہا جانے لگا اور قرآن نے بھی ہم کو انسان فہا ہے یہ انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر انس ہو جس کے اندر محبت ہو جس کے اندر پیار ہو جس کے اندر ایک دوسرے کی ہمدر بھی وہ غم خالی ہو اگر یہ چیزیں انسان کے اندر موجود نہیں ہیں تو ایک دریمدہ کا ہو سکتا ہے انسان نہیں ہو سکتا ہے لیکن جب اللہ کے نبی آئے تھے تو لوگوں کو دیکھا انسان صورت کے توہیں لیکن ان میں انس موجود نہیں ہے ان میں پیار موجود نہیں ہے ان میں ہمدردی موجود نہیں ہے ان میں غم خالی موجود نہیں ہے ایک دوسرے کو قتل کر کے خوش ہوتے ایک دوسرے کو دبا کر فخر کرتے ایک دوسرے کو غارت کر کے قبیل قبیلوں کو برباد کر کے خوشیاں مناتے ہیں یہ انسان تھوڑا ہی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی جنگل کے رہنے والے دلیلے ہو لیکن انسان ایسا نہیں ہوا سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اس کے بعد ان لوگوں کو انسانیت کا سبق پڑھایا قرآن کریم کی بے شمار آیات موجود ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بے شمار احادیث موجود ہیں جن کے اندر پیار و محبت کا پیغام دیا گیا جن کے اندر یہ بتایا گیا کہ تم سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو خلقناکم من ذکریوں و انسان ایک ہی ماں باپ سے تم سب کو پیدا کیا گیا تم سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد تمہارے اندر ایسے ہی پیار و محبت ہونا چاہیے جیسے کہ ایک گھر کے چل لوگوں کے درمیان ایک ماں باپ کی اولاد کے درمیان میں پیار و محبت ہوا کرتی ہے پھر اسلام نے تعلیم دی کہ غم خاروں کسی جو آئے غم زدہ آدمی کی غم خاری کرو اور ضرورت من کی ضرورت کو پورا کرو حاجت من کی حاجت کو پورا کرو یتیبوں کی خبرگیری کرو بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو ہینڈی کیاپ لوگوں کی مدد اور نسرت کیا کرو بلکہ یہ تعلیم دینے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو زندگی گزاری یعنی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے سے پہلے کی جو زندگی یعنی نبوت سے قبل کی زندگی اس زندگی کے اندر اللہ کے نبی نے یہی سب کچھ کیا تھا چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب سے پہلی دفعہ وحی نازی ہوئی اور آپ کو اللہ کا پیغمبر ٹھہرایا گیا غارِ حیرہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ کا فرشتہ نازل ہوا تھا اور اس نے اللہ کی آیتیں آپ کو بتائی تھی اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا زمیلونی زمیلونی انی اخاف علیل انی اخاف علی فرمایا کہ مجھے میرے اوپر جان کا اندیشہ ہے مجھے ذرا کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو کمبل اڑا دیا گیا حضرتِ خدیطت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جان کا خوف ہے حضرتِ خدیطت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر جو الفاظ استعمال فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لئے وہ الفاظ یہ تھے کہ حضرتِ خدیطت نے فرمایا وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ عَبَدَا اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِمْ وَتَحْمِلُ الْقَلْ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتُعِينُ عَلَى نَبَائِ بِالْحَقْ وَتَقْرِزْزَعِفْ اور انہیں کہا آپ کو اللہ کبھی زائے نہیں کرے گا اللہ کبھی آپ کو رسوہ نہیں کرے گا کوئی ایسی صورت نہیں پیدا ہوگی جس سے کہ آپ کو تکلیف ہو پریشانی ہو لوگوں میں رسوائی ہو اور آپ کو کوئی اندیشہ ہو کوئی خوف ہو اللہ کبھی آپ کو زائے نہیں کرے گا کیوں زائے نہیں کرے گا یہ دیکھئے ابھی تو وحی نازل ہوئی ہے ابھی قرآن پوڑا نازل نہیں ہوا ہے صرف پانچ آیتیں نازل ہوئی ہیں اور وہ پانچ آیتیں بھی اللہ کے نبی نے کسی کو ابھی سنائی بھی نہیں ہے آپ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر کمبل اڑا دو مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ اور خطرہ محسوس ہوتا ہے اس موقع پر حضرت خدیجہ تلکبرہ کی زبان سے جو نکل رہے ہیں الفاظ وہ یہ ہیں اللہ آپ کو زائمی کرے گا کیوں زائمی کرے گا انکا لتسل الرحیم اسی ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر دے معلوم ہوا اللہ کے نبی اب تک یہی کام کر دے دے چالیس سال کے اس عرصے میں جو نبوت سے پہلے گزرا ہے اللہ کے نبی کا یہی معمول تھا کہ لوگوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ پیار و محبت کا سلوک اچھا سلوک یہی اللہ کے نبی کی زندگی کا اب تک حصہ تھا اس کو حضرت خدیجہ تلکبرہ بیان کر رہی انکا لتسل الرحیم اور کہا وَتَحْمِلُ الْكَلُ اور آپ اب تک یہی کرتے آئے ہیں کہ جو ہینڈی کیاپ لوگ ہیں جو معذور و مجبور ہیں جو کچھ کام دھام کرنے کی قابلیت نہیں رکھ دے جن کے اندر کمائی اور دھمائی کی صلاحیت موجود نہیں ہے آپ ان کا بوجھ اٹھاتے تَحْمِلُ الْكَلُ کل کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو خود کچھ کر نہیں سکتا جیسے اندھا ہو لنگڑا ہو لنجا ہو اور کوئی بیمار ہو ضعیف اور بھڑاؤں ایسے سب لوگوں کے لیے عربی میں کل کر اب استعبال ہوتا ہے وَتَحْمِلُ الْكَلُ آپ ایسے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں ان کو پلاتے ہیں ان کی رکھوال ہی کرتے ہیں ان کی پازبال ہی کرتے ہیں ان کی ضروریات کی کفالت کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا نبوت سے پہلے جو دور تھا اس دور کے اندر یہ ہو رہا ہے پھر حضرت خدیجہ نے کہا وَتَكْفِبُ الْمَادُومِ مَادُومِ کہتے ہیں عربی میں فقیر کو کہاں فقیر لوگوں کو بھی آپ کما کما کے دیتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو کر ہی نہیں سکتے کچھ جیسے اندھے ہیں لنگڑے ہیں لولے ہیں لنجے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو فقیر ہیں طاقت تو ہے ان میں لیکن اس کے باوجود ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا اسی ہے کہ دنیا میں اللہ کا کچھ ایسا ہی نظام ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ مل جاتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں ملتا ایک آدمی اچھا خاصا ہے لیکن کمائی کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا ایک وہ آدمی ہے جو بیٹھے بیٹھے کما لیتا ہے یہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے کسی کو اللہ زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں تو فرمایا فقیروں کے لیے بھی آپ کمائی کرتے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَادُو اور وَتَقْرِزَعِفْ ایک کام آپ کا یہ رہا کہ آپ مہمانوں کی مہمانداری مہمان نوازی کرتے کوئی مسافر آ گیا کوئی ادھر ادھر سے مہمان آ گیا جاننے والا ہو یا نا جاننے والا ہو پہچان اس سے ہو کہ پہچان اس سے نہ ہو لیکن آپ اس کی خبر گیری کرتے ہیں آپ اس کی تائید کرتے ہیں مدد کرتے ہیں یہ آپ کا طریقہ کا اور ایک کام آپ یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی حادثات پیش آ جاتے ہیں کہیں زلزرہ ہو گیا کہیں سیلاب آ گیا کہیں کچھ اور ایسا حادثہ پیش آ گیا تو ایسے حوادث میں بھی آپ لوگوں کی مدد و نصرک کرتے ہیں اب دیکھو یہ پانچ باتیں بتائیں حضرت خدیط بن کبرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہو رہا تھا اس کا نتیجہ اور خلاصہ ان پانچ چیزوں کے اندر بیان کیا کہ اے نبی علیہ السلام آپ تو یہ پانچ کام کرتے رہے ہیں رشتہ داروں سے حسن سلوک اور ہینڈی کیاپ لوگوں کی مدد غریبوں کی امداد و نصرک اور مہمان کی مہمان نوازی اور حوادث کے شکار لوگوں کی مدد و نصرک یہ آپ کے کارنامے تھے جب یہ آپ کے کارنامے ہیں تو اللہ کبھی آپ کو زائے ہونے نہیں دے گا یہ حضرت خدیط بن کبرہ کی الباس بخاری میں مسلم میں ترویزی میں بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں سب جگہ بوجود ہیں اس سے نتیجہ یہ نکل آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی چالیس سالہ اس زندگی میں جو نبوت سے پہلے تھی وہاں یہی کچھ لوگوں کے درمیان میں کارنامے انجام دیئے تھے اس کارناموں کا اثر یہ ہوا کہ سارے کے سارے مہاں کے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کو چاہتے تھے پیار کرتے تھے آپ جو بولتے تھے سنتے تھے آپ کا عدب و احترام کرتے تھے اور آپ کو سچا اور امانتدار کہتے تھے آپ نے سچائی کی تعلیم بھی دی ہمیشہ سچ بولتے رہے ہیں امانتداری کی تعلیم بھی لوگ اسی لئے اللہ کے نبی کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے کون لوگ رکھتے تھے جو بعد میں چل کر سخت سرین مخالف ہو گئے دین کا نام آنے پر اللہ کا نام آنے پر آخرت کا نام آنے پر رسالت اور پیغمبری کا نام آنے پر جنہوں نے اللہ کے نبی کو ٹھکڑایا جنہوں نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی تھی وہ سب کے سب لوگ اس زمانے میں اللہ کے نبی کو کہتے تھے السادق العمی بڑے سچے بڑے امانت دار بڑے با اخلاف بڑے با کردار اسی لئے لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھنے کے لئے لاتے تھے اللہ کے نبی ان کی امانتیں رکھتے تھے ابو جہل کی امانت ابو لہب کی امانت اور اس طرح کے لوگ جو اللہ کے نبی کے بعد میں بڑے مخالف ہوئے وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ سامنے امانت لاکے رکھنے تھے یہ امانت آن پر رکھئے ہمارے علاقے میں کوئی امانت دار موجود نہیں امانت دار ہے دعاپ موجود ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا جس میں آپ نے اخلاف کی تعلیم دی عملی طور پاک بازی کی تعلیم دی انسانوں کے اندر انسانیت پیدا کرنے کے لیے یہ سب طریقے اپنا ہے معلوم ہوا کہ یہ ایک کام ہوتا ہے پیغمبر کا نبی کا کہ لوگوں کو انسانیت سے روشناس کرائے ان کو بتائے کہ تم انسان ہو انسان تو ایسے کام کیا کرتا ہے ہمدردی کے کام غمخاری کے کام مدد اور نصرت کے کام ایک دوسرے کی تائیم کا کام یہ ہوتا ہے انسانوں کا کام ظلم انسانوں کا کام نہیں ہوا کرتا بد اخلاقی انسانوں کا کام نہیں ہوا کرتا لوگوں کا مال چھین لینا یہ انسانوں کا کام نہیں ہوا کرتا ایک دوسرے پر ظلم و زیادی کرنا یہ انسانیت کا کام نہیں ہوا کرتا یہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا سبق جو اس سبق کے پہلے سبق پڑھایا گیا جبکہ آپ کے اوپر ابھی اللہ کی وحی نازی لیلے ہوئی اور جب اللہ کی وحی نازی لیلے ہوئی تو پھر ایک سبق اور بڑھ گیا آپ اللہ کی عبادت خود کرتے تھے اور آخری دور میں یعنی نبوت سے پہلے کے آخری دور میں غارِ حراکندر جا کر بیٹھتے اور عبادت کرتے تھے لیکن آپ کے سامنے کوئی نقشہ نہیں تھا عبادت کا عبادت اس کو کہتے ہیں یہ نماز ہوا کرتی ہے یہ تلاوت ہے یہ ذکر و اذکار ہیں اللہ کے نبی کے سامنے کوئی نقشہ موجود نہیں تھا اسی ہے کہ اب تک اللہ کی کوئی وحی نازی لیلے ہوئی لیکن جب آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا اور آپ کو بتایا گیا تو آپ نے اللہ سے لگانے کا عبادت کرنے کا نماز کا ذکر و اذکار کا اور مختلف عبادتوں کا دینی احکامات کا سلسلہ پیش دیا اور پھر اللہ سے لوگوں کو بلا دیا تو دو کام ہو گئے ایک انسانوں کو انسانیت کا سبق پڑھانے کا کام دوسرے انسانوں کو اپنے خالق اور مالک سے بلانے کا کام یہ دو کام اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں کر دے رہے اور جب قرآن نازل ہوا تو قرآن کے اندر بھی وہ احکامات نازل ہوئے جن کے اندر انسانیت کو انسانیت کا درس دیا گیا سبق پڑھایا گیا کہ تم ایک دوسرے کی ہمدردی کرو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الرحمن الرحیمون یرحمہم الرحمن ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السبا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رحم کرنے والے بندے ہوتے ہیں رحمان ان کے اوپر رحم کرتا ہے لہٰذا زمین پر بسنے والوں پر تم رحم کرو اللہ جو آسمانوں کا رہنے والا ہے وہ تم پر رحم کرے گا یہ حدیث پاک ہے یہ گزشتہ جمعہ بھی میں نے سولائی ہوئی ایسی کتنیوں حدیث پہوجود ہیں اور رحم و کرم کے علاوہ مختلف جزیات کو لے کر اللہ کے نبی نے بھی اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمارے سامنے ایک نقشہ پیش کر دیا ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بعض بندوں کو بلائیں گے اور اس سے باسپرس کریں گے اور اس میں بعض بندوں سے اللہ کہیں گے کہ تم تم نے میری خبرگیری نہیں گی تم نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے نہیں پہلائے میں بیمار ہو گیا تھا تم نے میری دبا کا دارو کا کوئی نظام نہیں ملایا مجھے ضرورت پیش آگئی تھی تم نے میری ضرورت کو پوچھ کے نہ دیکھا اللہ جب بندے سے کہیں گے بندہ پریشان ہو جائے گا بندہ کہے گا اے اللہ کیا آپ بھی بیمار ہوتے ہیں کیا آپ بھی ننگے ہو سکتے ہیں کیا آپ بھی بھوکے ہو سکتے ہیں ساری دنیا کو کھلانے والے آپ آپ بھلا کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں ساری دنیا کو سہر دینے والے آپ آپ بیمار کیسے ہو سکتے ہیں ساری دنیا کو کپڑے دینے والے آپ اور آپ ننگے کیسے ہو سکتے ہیں ساری دنیا کی ضرورتوں کو پورے کرنے والے آپ اور آپ خود ضرورت مند کیسے ہو سکتے بندے کو انتہائی تاجب ہوگا عرض کرے گا کہ اللہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو جواب دے گے اور یوں فرمائے گے تیرے قریب تیرے رشتہ داروں میں یا تیرے جاننے والوں میں یا تیرے پڑوسیوں میں تیرے مہندے کے لوگوں میں کچھ لوگ بیمار تھے کچھ لوگ گھوکے تھے کچھ لوگ ننگے تھے کچھ لوگ ضرورت مند تھے لیکن تو ان کی خبرگیری نہیں کرتا تھا بھوکوں کو تو نے کھانا نہیں کھلایا بیماروں کو تو نے دوا داروں نہیں دی ننگوں کو تو نے کپڑا نہیں پہنایا ضرورت مندوں کی ضرورت کو تو نے پورا نہ کیا اگر اس وقت تو ان کے پاس جاتا اور ان کی خبرگیری کرتا ان کی دوہ دارو کا کھانے پینے کا کپڑے لتے کا مختلف ضروریات کا انتظام کرتا تو وہاں تُو مجھ کو پا لے دیکھو اللہ کو پانے کا طریقہ بتایا اللہ کو پانے کا ایک طریقہ ہے عبادت کے ذریعے پاؤ اور عبادت کے ذریعے پانے کے طریقے کے علاوہ یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ مخلوق کی خدمت کے ذریعے اللہ کو پاؤ یہ حدیث سوا بتا رہی ہے بھوکو، ننگو، ضرورت مندو، حاجت مندو ان سب لوگوں کی خبرگیری کرنا یہ بات اچھا اور نیک کام ہے یہی انسانیت کا سبب ہے جو اسلام ہم کو دے رہا ہے ایک حدیث میں آتا ہے جس کو امام عبودعود رحمت اللہ علیہ نے سند کے ساتھ میں ریوائے کیا ہے کہ ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ گئے اور واقع ہو رہے تھے واپسی کے موقع پر ایک صحاب جو ہر وقت عبادت کرتے تھے ہر وقت نماز اور ذکر اور دلاوت اور دعا کے اندر مشہور رہے تھے صحابہ کرام نے ان کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ فلان جو صحابی ہیں ان کا بڑا عجیب و غریب حال ہم دیکھ رہے ہیں ہر وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں جب دیکھو ذکر میں ہیں جب دیکھو تلاوت میں ہیں جب دیکھو نماز پڑھ رہے ہیں جب دیکھو وہ کسی اور عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں ایسے صحابی ہمارے درمیان میں ایک موجود ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اچانک سوال کر لیا ان صحابے کرام سے کہ اچھا بھئی ان کا کھانا پینا اور ان کے کپڑے اور ان کی ضرورت کا سامان یہ کون پورے کر رہے ہیں اور اس کو کون اٹھا رہا ہے رکھ رہا ہے ان کو دے رہا جب وہ ہر وقت عبادت میں تو کوئی کھانا بھی کھلاتا ہوگا کوئی ان کی ضرورت بھی پورا کرتا ہوگا ان کے کپڑے اپڑے اٹھاتا اور رکھتا بھی ہوگا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ کر رہے ہیں ہم لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں کہ وہ عبادت میں رہتے ہیں ہم لوگ ان کے کھانے کے برمے کھانا کھلا دیتے ہیں ان کے پینے کے لیے پانی فراہن کر دیتے ہیں ضرورت کچھ ہوتی ہے تو ہم پوری کر دیتے ہیں ان کے کپڑے لگتے اٹھا کے رکھتے ہیں ہوں دیتے ہیں دلہ دیتے ہیں یہ ہم لوگ کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ فرمایا پھر تو تم ان سے افضل ہو پھر تو تم ان سے افضل ہو اس لیے کہ وہ عبادت ہی عبادت کر رہے اور تم عبادت بھی کر رہے اور خدمت بھی کر رہے دیکھ رہے آپ یہ ابو دعو شریف کی حدیث ہے وہ صحابہ نماز بھی پڑھتے تھے ذکر اذکار بھی کرتے تھے اور بھی کام کرتے دے اور اسی کے ساتھ مخلوق کی خدمت بھی کر رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تو تم ان سے افضل ہو وہ بیچارے تو ایک ہی ایک کام پگڑے ہوئے ہیں جب دیکھو عبادت ہی کر رہے ہیں لیکن تم عبادت بھی کرتے ہو عبادت کے موقع پر اور اس کے ساتھ ان کی خدمت بھی کرتے ہو تمہارا مرتبہ ان سے زیادہ ہو گیا معلوم ہوا انسانیت کا سبب اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھا ہے اور اس کا دوسرا قہلو یہ تو خدمت کی بات ہو گئی بھوگے کو کھانا کھلاو ننگے کو کپڑا پہلاو ضرورت من کی ضرورت کو پورا کرو ہینڈی کیاپ لوگوں کی مدد کرو بیواؤں کی مدد کرو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی یتیم کی خبرگیری کرتا ہے اور بیواؤں کی خبرگیری کرتا ہے قیامت کے دین وہ اور میں دونوں ایسا بازو بازو ہوں گے ایسا دو اگلیوں کو دکھا کر پھر بایا میں اور وہ ہم دونوں ایسا بازو بازو ہو گئے یعنی اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو جائے گا کہ نبیوں کے طرح اللہ اس کو رکھیں گے یا نبیوں کے ساتھ ساتھ اس کو رکھیں گے کتنا بلند ترین مقام ایک حدیث میں یہ مضمون بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی یتیموں کی خبرگیری کرتا ہے بیواؤں کی مدد اور نصرت کرتا ہے اس کا مقام ایسا ہوتا ہے جیسے کہ وہ آدمی جو ہمیشہ دن میں روزہ رکھتا ہو اور رات بھر عبادت کرتا ہے قائم اللیل سائیم النہار دن بھر روزہ رکھنے والا رات بھر عبادت کرنے والا جیسا اس کا مقام اسی طرح کا مقام اس کو مل جاتا ہے جو بیواؤں کی خبرگیری کرتا ہے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے اندر یتیم بچے پر بریش پارا ہو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر دھیر ساری رحمتیں نازل کرتے اور ایک حدیث کے اندر فرمایا جو یتیم بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے رحم سے کرم سے محبت سے پیار سے جتنے بال اس کے نیچے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ ہر بال کے عوض میں اس کو نیکی آتا فرما دیتے ہیں اب بتاؤ اتنا ہاتھ رکھنا چھوٹا سا کام ہے دل میں پیار آیا محبت جاگوٹھی بچے کے اوپر ہاتھ رکھ ڈالا ایک منٹ کا کام آدھا منٹ کا کام اس آدھے ایک منٹ کے کام کو اللہ کے نبی کہہ رہے اتنا سلام اس کے اندر موجود ہے کہ جتنے بال اس کے سر کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ان میں سے ہر بال پر اللہ اسے ایک ایک نیکی دے گی اب کتے ہزاروں بال آ جائیں گے ایسا رکھنے پر اتنے ہزار نیکیاں اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں تو بھائیو ایک پہلو یہ ہے انسانیت کے سلسلے میں کہ بنا تفریق مذہب و ملت اس میں مذہب کا کوئی ذکر رہی ہے اپنے اور غیر کا کوئی سوال نہیں مسلمان ہو غیر مسلم ہو ہندو ہو کرسچن ہو کسی بھی مذہب کا تحصے تعلق رکھنے والا ہو بنا تفریق مذہب و ملت سب کی خدمت کرو یہ سباب آپ کو مرے گا یہ انسانیت کا پیغام اسلام نے ہم کو عطا دیا ہے دوسرا پہلو جس کی طرف اشارہ دینا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو انسان پر ظلم کرتا ہے تعلیم نے دی گئی یہ مدترین گام ہے کسی پہ ظلم نہ کرو کسی کو عذیب نہ پہنچاؤ کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو ایک پہلو یہ تھا کہ اس میں یوں یوں کرو یہ تعلیم دی گئی دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ کہا گیا ایسا نہ کرو یہ کام نہ کرو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو جس سے لوگوں کو پریشانی ہو ظلم کے بارے میں بے شمار حدیث موجود ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم اپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو اس لیے کہ میں نے بھی اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے کہ ظلم کرو یہ حدیث ہے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے ظلم کرنے کو اس لیے اے میرے بندو تم بھی آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو اللہ کو ظلم بہت نابضہ ہے اگر ایک شونٹی پر بھی ظلم کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ایک غزب کو جوش آیا ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی پیغمبر دے نام ان کا نہیں بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی پیغمبر دے اور ایک شونٹی نے ان کو کہیں کٹ لیا انہوں نے ایسا مسل دیا تو اس شونٹی نے جو چیخ ماری اللہ کا عرش حلے لگا کہتے ہیں اللہ کا عرش حلے لگا اس میں بتایا کیا ہے ایک چھوٹی سی چونٹی کو بھی تکلیف دینا جائے لگی کتوں کو بھی تکلیف دینا جائے لگی کسی اور انسان کو بہت بڑی بات ہے جب جانوروں کو نہیں دے سکتے تو انسانوں کو تکلیف کیسے دے سکتے ہو اپنا بھائی ہو غیر آدمی ہو غیر مسلم ہو کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق رکھتا ہو رہے وہ تعلق رکھتا ہو کسی کو بھی تکلیف اور عذیت دینے کی گنجائش اسلام میں نہیں اسلام کہتا ہے سب سے پیار کرو سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو ضرورت میں ان کے ساتھ یوں تعاون کرو نسلت کرو مدد کرو جس کا ایک نقشہ اوپر میں نے پیش کیا اور دوسری بات یہ کہتا ہے کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے لیکن آج تو دوسروں پر کیا خود ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے رشتہ دار رشتہ دار کے ظلم کر رہا ہے کوئی کسی کی زمین دبا رہا ہے کوئی کسی کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے کوئی کسی کی عزت پر حملہ کر رہا ہے میں نے گلشتہ جمعہ کو حدیث سنائی تھی اللہ کے ربی علیہ السلام نے حجت الودا کے موقع پر خاص میدانِ عرفہ میں صحاب اکرام سے اچانک سوال کر لیا آج کونسہ بھی نے بتاؤ کونسہ مہینہ ہے صحابہ خاموش رہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کا دن یومِ عرفہ نہیں ہے صحابہ نے کہا جی ہاں اللہ کے نبی نے کہا کیا آج کا یہ ذل حجہ کا مہینہ نہیں ہے صحابہ نے کہا جی ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے آج کے دن کی حربت یعنی اس کا تقدس آپ جیسے اس مہینے کا تقدس اور اس شہر یعنی مکہ مکرمہ کا تقدس اسی طریقے پر تم میں سے ایک دوسرے کی جان محترم ہے تم میں سے ایک دوسرے کا مال محترم ہے تم میں سے ایک دوسرے کی عزت محترم ہے لہذا کسی کی عزت پامان نہیں کر سکتے کسی کے جان کو تکلیف نہیں دے سکتے کسی کے مال کو عذیت نہیں پہنچا سکتے مال کو محفوظ رکھنا ہوگا جانوں کی حفاظت کرنا ہوگا اور عزت و عبروں کی حفاظت کرنا ہوگا یہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور یہ کہنے کے بعد آخیر میں فرمایا الَا حَلْبَلَّقْتُ ارے بتاؤ کیا میں نے دین کا پورا پیغام تم کو پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا تمام صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا آپ کی زندگی کا آخری دور ہے یہ حجت الودا کا خطبہ ہے جس کے اندر پوری دنیا انسانیت کو تمام مسلمانوں کو سب کو پیغام دیا گیا ہے یہ بڑا عجیب و غریب خطبہ تھا اور اس خطبے کی الگ شرحیں لکھی گئی ہیں بڑا عجیب و غریب خطبہ تھا اونٹنی کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے خطبہ دیا اور جب یہ خطبہ دے رہے تھے اللہ کے نبی کے سامنے ایک لاکھ چوبیس ہزار سہامہ کا مجمع موجود تھا لیکن ایک لاکھ چوبیس ہزار کے مجمع کو اللہ نے اپنے نبی کی بات اس طرح پہنچائی کہ پہلی صف والا جس طرح اللہ کے نبی کی بات سن رہا تھا آخری صف والا بھی اسی طرح سن رہا تھا سارے لوگوں کو پیغام پہنچایا اور اخیر میں کہا کیا میں نے پہنچا دیا صحابہ نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا آپ نے اس کے بعد میں کہا جو یہاں موجود ہے میری بات سن رہا ہے وہ غائبین تک میرے پیغام کو پہنچا دے گا چنانچہ اس دور سے آج تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے میں بھی آپ کو پہنچا رہا ہوں آپ بھی کسی کو پہنچائیں گے قیامت تک سلسلہ چلے گا اللہ کے نبی کا یہ پیغام اس کے اندر یہ بات فرمائے گئی تمہاری عزت محترم ہے تمہارے جان ایک دوسرے کے لئے محترم ہے تمہاری عابر و عزت اور تمہارے مال ایک دوسرے کے لئے محترم ہے اسے کوئی کسی کے اوپر حمل آنے کر سکتا یہ اسلام کی تعلیم ہے تو ظلم منع ہے کسی کو کسی طور پر بھی ظلم کرو مالی اعتبار سے ظلم ہو جانی اعتبار سے ظلم ہو عزت و عابروں کے اعتبار سے ظلم ہو ہر کسوں کا ظلم اسلام کے نرمنہ کر دیا گیا ہے کوئی کسی پر ظلم نہیں رہا کرتا اور پھر یہ تعلیم دی گئی کہ اگر کسی پر کسی نے ظلم کر دیا ہے معافی مانگ لے رشتہ دار سے معافی مانگ لے بھائیوں سے معافی مانگ لے قیامت کا میدان آنے سے پہلے پہلے دنیا ہی کے اندر اس کو صاف کر لے کسی پر ظلم کیا ہو کسی کے ساتھ بدسلوکی کی ہو کسی کے غیبت کا ڈالی ہو کسی کے ساتھ حسد اور بغض کیا ہو اور اس سے تقریب پہنچائی ہو ہر آدمی دنیا ہی کے اندر صاف کر لے معاملہ یہ ہے بھائیوں پیغام انسانیت اسلام پیغام انسانیت کی تعلیمات دیتا ہے اور ہر ایک کو بتاتا ہے کہ تم پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ یگانگت کے ساتھ اتحاد اور استفاق کے ساتھ ایک دوسرے کی غمخاری کے ساتھ زندگی کرو اس سے تمہارے درجات بلد ہو جائے یہ سب تعلیم کس کو دی گئی زار باتیں مسلمانوں کو دی گئی کہ مسلمان ہی مخاطب ہے قرآن کا وہی پڑھتا ہے قرآن کو وہی دیکھتا ہے احادیث کو وہی نبی پر اور اللہ پر یقین رکھنے والا ہے اس یہ اسی سے سب کچھ کہا گیا کہ تم کو یہ تعلیم لینا ہے ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کرنا ہے لیکن بھائیوں یہ تعلیم ہم جب دوسروں کے سامنے پیش کرنے جائے کہ دیکھو اسلام کی کتنی اچھی تعلیم ہے اللہ نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ بیواؤں کی خبرگیری کرو یکیموں سے اچھا سلوک کرو دوسروں کو کھانا کھلاو دوسروں کو کبڑا پہناو دوسروں کو پانی دیا کرو اور دوسروں کے ساتھ یہ احسان سلوک کیا کرو اور اسی طرح ظلم نہ کرو کسی کے ساتھ بسلوکی نہ کرو یہ اسلام نے ہم کو تعلیم دی ہے ہم دوسروں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہوں تو بھائیوں سب سے پہلے ہمیں عمل کرنا ہو اگر ہم عمل نہیں کریں گے ہم خود ایک دوسرے کی ٹانگ کھیچتے رہیں اور دوسرے کو جا کے بتائیں کہ بھائی اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھیچو تم ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھیچو وہ کہے گا میں کھینچ رہا ہوں کہ نہیں کھینچ رہا ہوں تو کیوں کھینچ رہا ہے تو اسلام کی تعلیم والا اسلام کو ماننے والا لیکن تم خود آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچتے ہو ایک دوسرے کی عزت اور عبر کو ٹھیس پہنچاتے ہو ایک دوسرے میں بڑا اور چھوٹے کا نظام تم بنائے ہوئے ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ غلط حرکتیں تم کرتے ہو کسی کا مال لوٹ لیتے ہو جھوڑ بولتے ہو دمہ بازی کرتے ہو اور مختلف انداز سے ایک دوسرے کو تقریب دیتے ہو تو تم ہمیں بولنے کو کیا ہے پہلے تم خود ٹھیک ہویا بہت پہلے ایک مسنف انگریز مسنف نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر اس نے ایک باز لکھی اس کے اندر اس نے لکھا کہ اسلام سب سے زیادہ پیارا اور سب سے زیادہ بہترین مذہب ہے لیکن آج کے مسلمان سب سے زیادہ بہترین لوگ ہیں کیوں تعلیم تو ہمارے پاس بہترین موجود ہے ایسی تعلیم تو کسی کے پاس موجود نہیں لیکن ہم لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہم خود ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہم لوگ خود ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہمارے اندر انسانیت موجود نہیں ہمارے اندر ہندتی موجود نہیں ہمارے اندر غمخاری موجود نہیں ہم ایک دوسرے کو مار کر خوش ہو جاتے ہیں کسی کو بے عزت ہوتا دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ایک خوشی کے لہر دور جاتے ہیں یہ مسلمانی نہیں ہے یہ ایک کافرانہ ذوق ہے جو ہمارے اندر پر رہا ہے جو ابو جہل کے دل میں ہونا تھا وہ ابو جہل کے دل سے دل کی بات آج ہمارے دل میں آگئی ہے یہ کافرانہ ذوق یہ کافرانہ ذوق یہ بط اخلاقی و بط کرداری مسلمانوں سے بہت دور ہوا کرتی ہے لیکن آج ہم لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جا رہے ہیں صرف آخر میں ایک بات سناتا ہوں ایک بزرگ کا نام آپ نے سنا ہوگا جن کا نام ہے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مامو بھی تھے اور شیخ بھی تھے باپ بھئے اللہ کے ولی تھے اس زمانے میں ان کا ثانی موجود نہیں تھا وہ ایک تاجر تھے اور بغداد کے علاقے میں رہتے تھے بغداد کی بڑی بازار میں وہاں بڑی دکان ان کی موجود تھی ایک بار وہاں پر آگ لگ گئی آگ لگی اور ایک دوسرے کے پاس میں جو دکانی تھی جلدی چلی جا رہی تھی ایسی آگ پھیلی ایسی آگ پھیلی بس جناب پورے علاقے کے اندر اس کا اثر ہو گیا اور یہاں تک کہ بہت ساری دکانیں جل گئی لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت سری سبتی کی جو دکان تھی ادھر کی دکان بھی جل گئی ادھر کی دکان بھی جل گئی لیکن بیچ میں ان کی دکان نہیں جل گئی اللہ تعالی نے ان کے دکان کی حفاظت فرمائی لوگ اس منظر کو دیکھ کر حضرت سری سکتی کے پاس میں آئے اور آ کر کہا کہ حضرت عجیب واقعہ ہوا آج واقعہ یہ ہوا کہ آگ لگی اور ہم سب لوگ بڑے پریشان بجھانے کی کوشش کے تاوجود آگ بجھ نہیں پائی ادھر کی ادھر کی ساری دکانیں جل گئی لیکن اللہ کا فضل کی آپ کی دکان محفوظ رہ گئی اس میں رتی برابر بھی آنچ نہیں آئی حضرت سری سکتی رحمت اللہ نے یہ سننے کے بعد میں کہہ دیا الحمدللہ ان کو خوشی ہوئی فطری طور پر ہوتا ہے جب لوگ انہیں بتایا کہ بھئی ادھر کی دکانیں بھی جل گئی ادھر کی دکانیں بھی جل گئی آپ کی دکان نہیں جلی تو ان کی زبان پر نکل گیا الحمدللہ الحمدللہ لیکن فوراں احساس ہوا اور سجدے میں گر گئے رونے لگے اللہ سے کہا اللہ میرا دل کتنا خراب ہو گیا ہے سارے مسلمانوں کی دکانیں جل گئی مجھے افسوس نہ ہوا میری دکان پر قرار رہ گئی تو مجھے خوشی ہو گئی دیکھ رہے آپ یہ ہوتے ہیں اللہ والے اب ان کو احساس ہوا اس کے بعد انہوں نے تیس برستت اس الحمدللہ پر استغفار پڑا تیس برست تک کہتے تھے وہ جو دل کی خوشی سے نکلا الحمدللہ وہ اللہ کا شکر تو کیا بلکہ دل کا ایک دل کی ایک چیز تھی ایک دل کا جذبہ تھا اس کے اوپر وہ کہتے تھے میں تیس برست تک استغفار پڑھتا رہا یہ ہوتی ہے مسلمان کی شان ایک دوسرے سے حمدردی ایک دوسرے سے غمخاری یہ ہونا چاہیئے یہ اسلام کا درس ہے اس درس کو سب سے پہلے ہم اپنا کردار بنائیں اپنا عمل بنائیں اپنا وسیرہ بنائیں اپنا وظیفہ بنائیں اور پھر اس کے بعد دوسروں کے سامنے بھی پیش کرنے کی کوشش کریں وآخر دعبانا ان الحمدللہ رب العالمین